اس کا مکمل بیان ایک نششت میں پورا حاضر کرنا تو ممکن نہیں ہوگا لیکن جو آپ نے سوال میں صورتیں پیش کی ہیں اس میں سے چنندہ مسائل میں اس کے مختصر سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اول ترین جو آپ نے نابالک کے بارے میں بتایا اس میں سب سے پہلے جو صورتحال ایک پیسو کی جو آپ نے عرض کی ہے وہ بھی اکثر پائی جاتی ہے یعنی ہوتا یوں ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی چھوٹا بچہ نابالک ہے اور آنے والا مہمان اس کے ہاتھ میں کوئی کھانے کے دس بیس روپے یا پانچ دس روپے کے قریب دیتا ہے اور وہ اس کو مالک بناتا ہے اور عموماً کم پیسو میں وہی مالک قرار پاتا ہے چھوٹا بچہ تو ایسی صورت میں وہ بچے کے اوپر ہی خرچ کیے جائیں گے پیسے اس سے اگر وہ پیسے بڑے لوگ لے کے رکھ لیں گے یا خرچ کر لیں گے یعنی اس کے کوئی بھائی بہن وغیرہ یا اور کوئی تو اس صورت کے اندر وہ پیسے اس کو تینے پڑیں گے اس کی اجازت کے بغیر وہ پیسے لیے نہیں جا سکتے اب کیونکہ یہ نابالک ہے تو نابالک اپنی مرضی سے اجازت بھی نہیں دے سکتا تو ایسی صورتحال میں جو بھائی بہن کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ پیسے لے لیتے ہیں یا چیز لے لیتے ہیں یہ صورت ٹھیک نہیں ہے ٹھیک کسی طریقے سے ایک چیز اس کے اندر اور بھی اور کرنے کی ہے کہ اگر چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چیز وغیرہ کا پیکٹ یا اور کوئی کھانے کا سامان ہوتا ہے تو اس کے دوسرے بہن بھائی جو اکثر بالک ہوتے ہیں اور وہ نابالک بچے کی ملکیت میں سے اس چیز کو لے کر کھا لیتے ہیں یا بسکوٹ یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے کھانے کی اس صورت میں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نابالک سے وہ سامان یعنی چیز بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں لی جا سکتی اور نابالک اجازت بھی اس کے کھانے کی دے اس کے باوجود بھی وہ چیز نہیں لینی چاہیے اس میں غور کرنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر پہ آئے ہوئے مہمان کبھی کبھی بچے کے ہاتھ میں زیادہ بڑی رقم رکھتے ہیں یعنی جیسے سو روپے دو سو روپے پان سو روپے یعنی وہ جاتے وقت بچے کے ہاتھ میں اس لیے دے جاتے ہیں تاکہ وہ کسی بڑے کو دینے سے زیادہ بہتر بچے کو دینے سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑا منع بھی نہیں کرے گا اور وہ اس طریقے سے لے لے گا لیکن یہ عرفی ہم اکثر مشہور ہوتا ہے کہ ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ بعد بچے کے یا گھر والے لے کے اپنے خراجات میں شامل کر لیں گے اور یہ عموماً نیت بھی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی رقم بچے کے استعمال کے قابل نہیں ہے تو وہاں پر ان پیسوں کا بڑے کو لے لینا یا استعمال کر لینے میں اس میں شرن کوئی حرض نہیں ہے اگر ایسی رقم ہے کہ خاص بچے کو مالک بنا کر دی گئی ہے کہ یہ رقم اس کی ہے یا اس پر خرج کی جائے تو ایسی صورت حال میں وہ رقم اس بچے پر ہی خرج کی جائے گی پھر یہ ہے کہ پانی وغیرہ کے تعلق سے جو آپ نے پوچھا کہ سنتے ہیں کہ بچے سے پانی کا بھروانہ نہ بھروانہ دیکھیں پانی بھروانے کے اندر یہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ پانی نابالک سے بھروانے کے بعد نہیں لیا جائے گا جو پانی بھرنے کے بعد اس نابالک کی ملک میں آ جاتا ہے یعنی جس پانی کو بھر لینے کے بعد وہ نابالک بچہ خود اس کا مالک بن جائے گا ایسا پانی اس کے استعمال سے وزور غوسل نابالک کے بھرے ہوئے سے وہ درست نہیں ہے اس کی صورت حال ہو سکتی ہے جیسے قدرتی پانی ہوتا ہے یا کسی کی ملک میں نہیں ہوتا جیسے کہ سمندر کا پانی ہے بارش کا پانی ہے تو تلاب کا پانی ہے اس طریقے سے جو بڑے بڑے جھرنے وغیرہ سے پانی ہے کہ اگر اس میں سے نابالک بچے نے پانی بھر لیا تو اب پانی بھر لینے کے بعد اس نے جس برتن میں بھرا وہ نابالک اس کا مالک ہو جائے گا تو اس کی اجازت کے بغیر اس پانی سے نابالک کے وزور غوسل سب کو جائز نہیں ہوگا بعض صورتوں کو جائز ہونے کی ہو سکتی ہیں جیسے کہ اس کا آقا اگر غلام ہے بچہ اس کا آقا اس کو استعمال کریں والدین استعمال کریں وہ صورتحالہ لگ ہوتی ہے ٹھیک ویسے ہی اگر ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بچے نے بارش کے اندر کوئی برتن رکھا یا اس نے بارش کا پانی جمع کرا تو بارش کے پانی کا بھی وہی حکم ہوتا ہے کہ بارش کا پانی جو شخص اپنے برتن میں جمع کر لے گا وہ اس کے پانی کا وہ مالک ہو جائے گا تو پھر اس پانی کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کیا جائے گا ہاں اگر کوئی اور اس پانی کو بھر لے دوسرا یا کسی دوسرے کے لیے کسی نے بھر آئے تو ایک الگ بات ہے ورنہ بالک اور نابالک دونوں صورتوں میں اس پانی کا استعمال اجازت کے ساتھ ہوگا اور نابالک تو اجازت بھی نہیں دے سکتا تو اس لئے اس پانی سے وضوحصل بھی نہیں ہو سکتا اب جو صورت آپ نے بتائی کہ بچے سے فریز سے پانی یا بوتل وغیرہ منگواتے ہیں تو یہ صورت اس سے جدہ ہے یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فریز سے بوتل سے گلاس بھر لینے سے بچہ اس پانی کا مالک نہیں ہو جاتا کیونکہ نہ تو وہ سمندر کا پانی ہے نہ وہ بارش وغیرہ کا پانی ہے کہ بچے نے خود بھرا وہ اس کی ملک ہو گیا وہ ایک پہلے سے سمر سیول یا موٹر وغیرہ کے ذریعے بھرا گیا اسٹوریج پانی ہے جو بوتلوں میں فریز میں رکھا ہے اور اس کا مالک اس کا مکان یعنی گھر والا ہے جس کی وہ فریز ہے یا جس کا وہ گھر ہے وہ اس کا مالک ہے اب وہ اگر بچے سے کہتا ہے کہ ایک گلاس پانی نابالک سے پانی مگاتا ہے اور وہ نابالک فریز کھول کر یعنی آٹھ یا نو دس سال کا ہے اور فریز کھول کر وہ بوتل بھر کے گلاس میں پینے کے لیے دے دے تو اس طریقے سے اس پانی کا استعمال کرنا بلکل جائز ہے اور اس کا وزو اور گھوسل اور پینے دونوں صورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بچہ اس پانی کے بھر لینے سے مالک نہیں ہوا ٹھیک ویسے ہی وزو کے لیے اگر ٹنکی سے لوٹا بھروایا یا گھوسل خانے میں بالٹی بھروایا اور اس نے جا کے ٹنکی کھول دی اور ٹنکی کھولنے کے بعد اس پانی سے مالک نہیں پائے گا کیونکہ یہ پانی کوئی آزاد پانی بھرا نہیں گیا بلکہ سٹوریج ٹنکی سے بالٹی کے اندر صرف موٹر چلا کے بھرا گیا تو اس کا مالک نہیں ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی اس پانی سے وزو اور گھوسل بلکل جائز ہوگا ایک صورتحال جو آپ نے بتائی کہ سفو سے نکال دینے والی جو اکثر عمومن مساجد کے اندر پائی بھی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے نابالی ہوتے ہیں یعنی جن کی عمر قریب دسیہ گیارہ سال ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ نماز ان کی درست بھی ہوتی ہے ان میں سے بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پاک کو حفظ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے آنے والے بڑے لوگ ان کو سف میں سے نکال کر پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں اور نکالنا اس انداز سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کی جو ہے نیت جو ہے نماز کی وہ ٹوٹ جاتی ہے تو دیکھیں یہ جو صورتحال جو بھی شخص ایسا کرتا ہے اللہ حضرت امام اہل سنت نے ایسے شخص کو تو مطلب ظلم سے نسبت دی ہے ایسے کام کو ظلم کرنے والا ظالم قرار پاتا ہے تو اس کے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر بچہ ایسا نابالگ ناسمجھ ہے جو نماز کی اہمیت نہیں جانتا یعنی نابالگ ہے اور ناسمجھ بھی ہے ساتھ میں کہ نماز کی اہمیت سے واقع نہیں ہے اور وہ صفوں کے دوران کھڑا ہوگا تو اس کو بھی پیار محبت کے ساتھ پیچھے نکال دیا جائے گا مگر صورتحال جو آپ نے بیان فرمائی کہ بچے بعض اوقات حفظ کرنے کے حفظ مسجد میں کر رہے ہوتے ہیں کئی پار ان کے حفظ ہو جاتے ہیں تو ایسا نابالگ بچہ جو نماز صحیح جانتا ہے اور وہ نماز کے حکام وغیرہ سے واقعی بھی اور نماز درست پڑھتا ہے مسجد کے عدد آپ کا بھی خیال رکھ سکتا ہے ساتھ میں قرآن پاک بھی حفظ کر رہا ہے تو ایسا نابالگ سمجھ والا جس کی نماز درست ہے حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ اس کی نماز قطان صحیح ہے یعنی ایسا شخص کی نماز صحیح ہے تو اس کو صف کے درمیان سے نکالا نہیں جائے گا اب جو شخص اس کو صف کے درمیان سے کھیچ کے لائے اور لانے کے بعد اس کو پیچھے کھڑا کر دیا اس طرح کہ اس کی نیت توٹ گئی تو اس شخص نے اس بچے پر ظلم کیا کیونکہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ اپنی جگہ سے ایک چیز کو ہٹا کر اور اس کی جگہ کو تبدیل کر دینا دوسری جنگ رکھ دینا یہ بھی ایک ظلم کہلاتا ہے تو اس صورتحال میں تو اکثر پائی بھی جاتی ہے کہ نہ بالک بچوں کو صفوں سے پیچھے نکال دیا جاتا ہے اور یہ دیکھ بھی نہیں جاتا کہ وہ نماز صحیح طریقے سے پڑ رہا ہے اور بالک ہونے کے کبھی قریب بھی ہوتا ہے انہیں دس گیارہ سال کا تو ہماری عوام میں جو کندے سے کندہ ملانے کا سمجھ میں آتا ہے وہ شاید یہ شولڈر سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس طریقے سے لیبل سے ملی ہونی چاہیے یعنی اس لیبل سے یہ کندہ ملا ہونا چاہیے اور اس لیبل سے یہ کندہ ملا ہونا چاہیے اکثر یہ غلط ہے یہاں کندے سے کندے ملانے کا مراد ہوتی ہے یہ چیز آپس میں ٹچ رہنا کیونکہ اس طریقے سے لیبل میں ملنا تو آسان ہے لیکن اس طریقے سے ہر آدمی کا انگل لیبل میں برابر ہو جائے ممکن نہیں ہے اب اگر نابالک بچہ ہے تو اس صورتحال میں بھی اس کو صف میں کھڑا کیا جائے گا اگر یہ بچہ نابالک ہے اور نماز جانتا ہے تو اس کو نکالا نہیں جائے گا اور جو شخص اس کو نکالتا ہے وہ غلطی پر ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ امام صاحب سے رابطہ کریں وہ نماز جمعہ میں یا ایسے موقع پر اس بات کو بیان کر دیں کہ جو بچے نابالک ہیں صفوں سے ان کو نکالنا نہیں چاہیے ہاں اگر بہتر یہ بھی ہے کہ اگر چھوٹے بچے نابالک ہیں وہ کئی سارے بچے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پیچھے اپنے آخری صف بنا سکتے ہیں لیکن اگر بچے ایک ہے تو اس کو اکیلے صف میں پیچھے کھڑا ہونا مکروح ہے تو پھر وہ اگر سائیڈ میں کسی صف کے کنارے پر دونوں کناروں میں سے کسی کنارے پر کھڑا ہوتا ہے تو ایسی صورتحال کو کھڑے ہونے میں حرض نہیں ہے ایک سوال آپ کا اور تھا کہ وراثت کے تعلق سے تاکہ نابالک بھی وراثت میں حصہ وغیرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو دیکھیں بالکل وراثت میں حصہ ہوتا ہے نابالک کا حصہ کیوں نہیں ہوگا شریعت متحر ہے ہر چیز کے احکام کو بیان کیا تو بھلا نابالک کے حکام کو کس طرح یعنی پامال کیا جائے گا کہ اس کے کوئی حکام نہ ہوگا تو کیا بھروز قیامت وہ اپنے حق کا اظہار نہیں کرے گا کہ میری شریعت کے اندر میرے حق کو مطلب پامال کیا گیا تو ایسا نہیں ہوگا کہ نابالک کا کوئی حصہ نہ ہو یعنی جس کا والد وفات پا گیا کوئی ایسا وارث وفات پا گیا کہ اس کی وراثت کا حق اس نابالک کو ملے گا تو بالکل شریعت کی حصہ اس کو دیا جائے گا اب جو آپ نے فرمایا کہ کھا جاتے ہیں ان کا کیا حکوم ہے تو بھروز قیامت ان کو دینا ہوگا سمپل ہے کہ گناہ کار ہے ایسا شخص یہ نابالک کے حصے میں سے کمی کرتے ہیں کھا جاتے ہیں اور اکثر ہوتا یہ کہ بعد وفات کیا ہوتا ہے کہ جو بچے نابالک ہوتے ان کی طرف دھیان اکثر دھیان نہیں جاتا کہ ان میں سے کوئی بھی شخص ایک اس کی پروریش کرنے میں کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے باقی جو سامان یا اس کی وراثت میں تقسیم کی جاتی ہے وہ شریعت کے حساب سے تقسیم نہیں کی جاتی یعنی بڑے بڑے اپنی اپنی مرضی سے کہ یہ تیرہ اتنا تیرہ اتنا تیرہ رکھ لیا جاتا ہے اور نابالک کی اجازت کے بغیر اس کا کام چل جاتا ہے حالانکہ جس بھی راست میں نابالک کا حصہ شامل ہو جائے گا اس کو اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتے اگر سارے بالک اور اپنی مرضی سے کوئی ہبا کر دے تو اس میں اجازت آم ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر سمجھے اگر چار بھائیوں کا کسی تین مکان میں حصہ ہے اور اگر ایک بھائی اپنی خوشی سے وہ بالک مکان چھوڑتا ہے کہ تم تین مکان لے لو مجھے کچھ نہیں چاہیے تو یہ صورتحال جائز کی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اجازت دینے والا بالک ہے لیکن اگر اس کا پانچوہ بھائی ایک چھوٹا ہے ایک مہینے کا چھ مہینے کا دو سال کا نابالک ہے تین سال کا تو پھر اس کی اجازت کے بغیر وہ تین مکان پانچ میں چار میں تقسیم نہیں کر سکتے بلکہ جس طریقے سے اس کی قیمت ہوگی اس کے اندر اس کا حصہ بھی شامل ہوگا ٹھیک اسی طرح نابالک کے علاوہ آپ نے غور کرا ہوگا کہ خواتین کے معاملے میں بھی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اکثر والد کی دراست میں بہنوں کو محروم بھی کیا جاتا ہے محروم نہیں کیا جاتا تو ان سے جبرن جو ہے نا ان کا حق معاف کروالی جاتا ہے کہ بیٹا تم اپنے حق کو معاف کر دو یہ اچھا ہے معاف کر دینے چاہیے اور پھر وہ اپنے شرم لحاظ سے اور سماج کو مطلب دیکھتے ہوئے وہ اپنے حق کو معاف کر دیتی یہ طریقہ یہ بھی غلط ہے کہ کسی سے اس کا معاف کروا دینا معاف کروا دینا یہ درست نہیں ہے تو جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو دینا پتھر میں حسن آلے پرن بار بنایا